بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں علی ممتاز ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوکیوب چینل پر دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہوتی جا رہی ہے آئے دن نئی سے نئی خبریں دیکھنے کو آتی ہیں اور یہاں پر سب سے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر آزم جسے پاکستان تحریک انصاف امپورٹڈ وزیر آزم یا امپورٹڈ گورنمنٹ کے نام سے پبلک میں یاد کرتی ہے اور لوگ اسے امپورٹڈ گورنمنٹ امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے قائد سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کا بیانیاں دروست ثابت ہوا جب موجودہ وزیر آزم شباز شریف نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بات مانی اور اقرار کیا جو کہ پہلے کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا سائفر یا کوئی ایسا کیبل کوئی لیٹر کوئی ایسا مرافلہ جو امریکہ کی طرف سے آیا ہو اگر ثابت ہو جائے تو میں یہ ادم تماغ کی طریق سے پچھڑ جاؤں گا لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو خود جو کچھ کہتے ہیں اسی سے منحرف ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امران خان کو غلط کہتے تھے جھوٹا کہتے تھے کہ کوئی ایسا لیٹر نہیں ہے مریم نواز جو کہ اصل میں مریم صفدر اوان ہیں مریم نواز جو اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ کی جانشین تصور کرتی ہے یا نواز شریف کی جانشینہ کے طور پر جانی جاتی ہے یا اپنے آپ کو منوانا چاہتی ہے وہ واضح طور پر بار بار کہتی رہی کہ کوئی لیٹر نہیں ہے کوئی خط نہیں ہے کوئی کوئی اس طرح کی خط و قطابت یا کوئی مرافلہ نہیں ہے امران خان جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آج ان کے چچا موجودہ وزیراعظم پاکستان چاہے وہ امپورٹڈ ہیں چاہے وہ لوکل ہیں جیسے بھی ہیں لیکن انہوں نے آج خود یہ بات پارلیمنٹ میں مان کر اپنی ہی بھتیجی مریم صفدر اوان کے اس بیانیے کی نفی کر دی جو بار بار ہر جلسے میں ہر تقریر میں ہر پریس کانفرنس میں امران خان کے خلاف امران خان کے بارے میں جھوٹ اور مختلف قسم کی زبانیں اسعمال کرتی ہیں آج ان کی کہی ہوئی بات ان کا بیانیاں غلط ثابت ہوتا ہے اور امران خان کا بیانیاں ایک بار پھر درست ثابت ہوتا ہے پاکستان تلیق انصاف کے قائد امران خان نے جس طرح سے شروع دن سے امریک کی دھمکی کو ماننے سے انکار کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ایک قوم کی شکل میں سامنے آیا اور اس حرکت پر پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام بڑے ممالک جن میں رشیا چائنا اور دوسرے ممالک اس وقت بڑے غور و خوف کے ساتھ اس ایشو کے اوپر متفق ہیں کہ امریکہ دوسرے ممالک کی جمہوری حکومتوں کو تبدیل کرنے میں یا تبدیل کروانے میں مین کرداردہ کرتا ہے اور امریکہ یہ تمام کام غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر کرتا ہے بائیڈن کی حکومت کے اوپر اس وقت سوالیہ نشان بن چکا ہے بائیڈن کے اس اقدام سے جو وہاں کے اپوزیشن لیڈر ہیں اپوزیشن جماعتیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر امریکہ انہوں نے اس ایشو کو بڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس ایشو پر کیمپین کر رہی ہیں پورے امریکہ میں اور امریکن عوام کو چاہیے اس وقت اپنے حکومتوں کے اس منفی کردار کی مضمت کریں اور ان کے خلاف روڈوں پر نکلیں پاکستان میں رجیم چینج کرنے میں جس طرح سے امریکہ نے کردار دا کیا یہ قابل مضمت ہے یہ مداخلت بھی ہے اور سازش بھی ہے جس کو ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دو بار اس کی تصدیق کی ہے اور موجودہ حکومت کے سامنے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی اس میں سابق سفیر اصد مجید نے واضح طور پر اس بات کا اقبال کیا اس بات کو مانا اور اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں وہ مرافلہ ملا جو دھنکی امیز تھا اور آج پاکستان میں رجیم چینج ہو چکا ہے لیکن امران خان امران خان ڈٹے ہوئے ہیں امران خان پاکستان کی عوام پاکستان کی غریب عوام پاکستانی قوم کے لیے ایک ایسے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں جن کا کوئی سانی نہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کو بوراہ سے نکال لیں گے بہت شکریہ